حضراتِ مکرم میری تقریر کا نام کیا ہے؟ بولو بولو بابو دیکھا دیکھی دیکھنا دو طریقے سے ہوتا ہے ایک طریقہ وہ ہے کہ ایک دوسرے کے کہنے کی بنیاد پر لوگ دیکھتے ہیں مثلاً دھرمت اللہ کا میدان ہے میرا تعلق چونکہ شہرِ کولکتہ سے ہے دھرمت اللہ کا میدان ہے ایک بندہ راستہ چلتے ہوئے میدان میں سر نیچے کر کے کچھ دیکھنے لگا ابھی وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے آواز دی چلو جلدی کہ ادھر آؤ دیکھو اب وہ جب چلا دیکھنے کے لیے تو دو لوگ ہو گئے دو لوگوں کو سر جھکا کے دیکھتے ہوئے رہاگیر جب دیکھے کہ کچھ دیکھ رہے ہیں تو تیسرا دیکھا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں میں بھی چل کے دیکھوں ابھی تیسرا آ کر کے سر جھکایا ہی تھا کہ بس سے ایک آدمی اترا اپنے گھر جانے کے لیے دیکھا ایک چیز کو تین لوگ دیکھ رہے ہیں پوچھا کیا ہوا ان تینوں نے کہا ادھر آؤ دیکھو کیا ہوا اب وہ چوتھا بھی آ گیا چوتھے کو دیکھا تو پانچوہ بھی آ گیا پانچوہ کو دیکھا تو چھٹا بھی آ گیا چھٹے کو دیکھا تو ساتوہ بھی آ گیا آنن فانن تین ڈرجن لوگ آ کر اس چیز کو دیکھنے لگے جب تک پولیس والوں کی نظر پڑ گئے پولیس والوں نے چلایا کی ہو چھے اوکھانے کی ہو چھے اب ان تین ڈرجن لوگوں نے بجائے ڈرنے کے پولیس والے سے کہا اپنی اشے دیکھے جان کی ہو چھے ارے بولو نا بھائی ارے بھائی بوجھ رہے ہیں کی نہیں آپ لوگ بوجھ رہے ہیں نا سمجھ رہے ہیں تو بولتے کا ہی نہیں اے بچہ تجھ کو دیا بیس روپیہ حضرت شہباز صاحب نے اس کو دیا ہے اے جو بیٹھا ہے وہ بیس روپیہ لے کے سو گیا وہ ہاں واپس کر دیا اسی نے سو رہا دیجئے اس کو پھر سے دیجئے وہ رکھے گا رکھے گا وہ اے بچہ ادھر اٹھ کیا ادھر اٹھ اے بچہ اٹھو ادھر ادھر آؤ ارے یہ اتنا شرمہ رہا کہ دولہ بھی اتنا نہیں شرمہ آتا ہے اے جناب اس کو پہنا یہ مالہ پہنا ہے بیس روپیہ دیجئے اس کو اے نعرہ لگا رہے ہیں اے بھائی زور سے بولو اے لڑکا اے اے وہ کھایا نہیں کھانا ہاں اے لڑکا اے لڑکا اے لڑکا مالہ پہنا ہے زور سے مالہ رہا ہے لا زور سے زور سے لگا دونوں ہاتھ اڑھا کر گئے یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ واہ اب بیداری آگئی آپ لوگوں میں یہ ابھی بھی کوئی اونگ رہا ہے اگر کوئی اونگتا ہوگا تو اسی کو کھڑا کروں گا نعرہ لگانے کے لئے میرے خیال سے اب نین کوسو دور بھاگ چکی ہوگی بہنوں توجہ کے ساتھ سننا اٹھ کر کے جانا نہیں یہ تقریر آج کی تمہارے لئے زندگی کا پریل فرم تیار کرے گی اگر توجہ کے ساتھ سن لیا اب بہنوں تک پہنچا دیا تقریر کو تو بہن کہے گی کوئی تلاش کرنا کون این رضا سے پوچھنا کہ سخاوت حسین برکاتی دوبارہ کہاں آ رہا ہم جائیں گے سننے اس لئے کہ آج اصلاح معاشرہ کانفرنس میں ان نوجوانوں نے یہ تیع کیا ہے کہ مردوں کو بھی ان کی زندگی کا اصول دے دیا جائے عورتوں کو بھی ان کی زندگی کا طریقہ دے دیا جائے توجہ حاضر کرو پولیس والوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے تین جرجن لوگوں نے بجائے بتانے کہ کیا ہو رہا ہے پولیس والوں کو بلایا کہ آؤ دیکھ جاؤ کیا ہو رہا ہے جب پولیس والے آئے تو دیکھا ہو کیا رہا ہے پتا چلا کہ ایک بندہ راستہ چلتے ہوئے تھوک دیا ہے اور کلکتے کی دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریسرچ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ریسرچ کرنے آیا ایک کو دوسرے نے دیکھا تو اس نے بھی ریسرچ کیا دوسرے کو تسرے نے دیکھا اس نے بھی ریسرچ کیا پولیس والے نے کہا کہ بے وقف ہو ابھی یہ کوئی اسٹیل اور تامہ تھوڑی ہے یہ تو ایک انسان کا تھوک ہے حضرات یہ تھوک اتنا فیمس ہو گیا کہ جس کو دیکھنے کے لیے رہاگر سے لے کر کے پولیس والوں تک سب پہنچ گئے صرف اس کے پیچھے ایک کام تھا کہ ایک نے دیکھا ایک کو دوسرے نے دیکھا دوسرے کو تسرے نے دیکھا تسرے کو چوتھے نے دیکھا دیکھا دیکھی کہ بنیاد پر تھوک کا پاور بڑھتا چلا گیا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ رہاگیر سے لے کر کے لال بزار پولیس ہیڈکوارٹر سے بھی جتھا آ گیا اور آ کر کے وہ بھی اس کو دیکھنے لگے ایک ہے وہ کہ جو ایک دوسرے کے بلانے پر دیکھا جاتا ہے دوسرا آپ ہمارے بیچ بزرگ بیٹھے کیا نام ہے مولانا صاحب ہے مولانا محمد اجمل حسین بیٹھے ہیں ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے جو مارچ کی اٹھارہ تاریخ کو بارات آئے گی ہر تو ہر ان توڑ بستی میں ساری سجاوٹیں کمپریٹ دن کے گیارہ بجے گاڑی نے سیٹی بجایا گلی کے اندر داخل ہوئی اور جیسے گلی کے اندر داخل ہوئی گاڑیاں گزر رہی ہیں گزر رہی ہیں گزر رہی ہیں گزر رہی ہیں تمام گاڑیوں میں باراتی ہیں لیکن پیچھے میں ایک گاڑی آئی جس گاڑی کو اس پھولوں سے سجایا گیا ہے اس گاڑی کے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو خود سجا ہوا ہے بول دو نا بھائی جس کے چہرے پہ سہرا ہے بولو نا جس کے سر پہ امامہ ہے بولو بولو جس کے تن پہ امدہ اور قیمتی لباس ہے جیسے اس کی گاڑی نے انٹری ریا وہی سہی میں نے دیکھا ان بہنوں کو برتن مانج رہی تھی چھوڑ کر کے دروازے کے اوٹ پہ کھڑی ہو کے دولا کو دیکھنے لگی میں نے دیکھا بہنوں کو گھر پہ جھاڑو لگا رہی تھی جھاڑو چھوڑا کھڑکی کے پاس آ کر کے دولا کو دیکھنے لگی میں نے دیکھا چائے خانے پہ یہ کچھ نوجوان چائے پھی رہے تھے جیسے دولا کی گاڑی آئی ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے لیکن پدھوش نہیں ہے دیکھتے جا رہے ہیں اس گاڑی کو ابھی چائے والا کتری سے چائے ڈھال لہا ہے جیسے گاڑی گزری ڈھالنا روک دیا اور دیکھتا چلا جا رہا گاڑی کے اندر بیٹھنے والے دولا کو میں نے دیکھا موڈی کھانے پہ سامان تولنے والا موڈی جو ایک کلو دال کی جگہ ڈیڑھ کلو کا پترہ رکھ چکا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں کیا رکھا ہوں وہ دیکھتا چلا جا رہا گاڑی کے اندر بیٹھنے والے دولا کو جب گاڑی گزر گئی تو میں نے ان عورتوں سے بھی پوچھا بہنوں سے بھی پوچھا چائے بیچنے والے سے بھی پوچھا چائے پینے والے سے بھی پوچھا موڈی کھانا آنے والے سامان لینے والے سے بھی پوچھا اور خود موڈی سے بھی پوچھا بول تم کیا دیکھ رہے تھے تو کہنے لگے دولا کو دیکھ رہے تھے میں نے کہا دولا کو دیکھنے کے لئے تم سے کس نے کہا تھا کہ دیکھو کہا میاں سنو دولا اس کا نام ہے جس کے چہرے پہ سہرہ ہوتا وہ دولا ہوتا ہے جس کے سر پہ امامہ ہوتا وہ دولہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پھولوں کا ہار ہوتا وہ دولہ ہوتا ہے جس کے جس کے کپڑا ہوتا ہے امدہ اور قیمتی اور نیا وجود دولہ ہوتا ہے اور دولہ کو دیکھنے کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دولہ کے چہرے کا حسن آج اپنی طرح مائل کر لیتا ہے دولہ کے چہرے کا سہرہ آج اپنی طرح متوجہ کر لیتا ہے دولہ کے سر پہ امامہ وہ اپنی طرح متوجہ کر کے ہمیں دعوت دے رہا تھا کہ مجھے دیکھو اس کا امدہ اور نیا کپڑا ہمیں بتا رہا تھا کہ مجھے دیکھو یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے سنت رسول کی ادائیگی کے لیے آج آیا ہے دولہ اس کی ہر حرکت ہمیں متوجہ کر رہی تھی اس کا ہر انداز ہمیں اپنی طرح مائل کر رہا تھا حضرات دیکھ لیا آپ نے دو طریقہ ایک طریقہ وہ ہے کہ لوگوں کے کہنے سے دیکھا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مگر لوگ خود بخود دیکھتے چلے جاتے ہیں ارے بولو نا بھائی ارے سونا کی نہیں سونا ارے چائے بھی اسی وقت چلا دی آپ کون ہیں بھائی تباہ کر کے رکھا پورے ہندوستان کو ارے چائے بھی در رکھ بھائی میں ایک مومنٹ پہ لانا ہوں ان لوگوں کو اور آپ چائے پیدا کر کے خراب کر رہے ہیں توجہ حاضر کیجئے اور زیادہ اگر اسٹیج والوں کو چائے پیدا ہوگے نا تب ہی میں کہوں گا کہ اسٹیج والوں کو پیدانا اسی شرط پہ جب سامین کو پیلا ہوگا بیچارے ان میں کوئی پیا نہیں ہے ارے مولانا لوگوں کو اسٹیج والوں کو پیلاتے جا رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے کیا ارے بولو نا بھائی اب بھائی تمہاری طرف داری کر رہا ہوں کچھ تو بول دو ہاں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اے انتظار کرو گھبرانا نہیں اے کومیٹی والے ان بھائیوں کو جلسہ ختم ہونے کے بعد چائے پیلائے بگر چھوڑنا نہیں جلسہ ختم ہوگا چائے پیلاؤگے تب چھوڑو گے ارے بولا ہاتھ اڑا کے بولو تاکہ تم کو دیکھنے لو جلسہ ختم ہوگا تب چائے پیلے کیسے جائیں گے ہے نا جی حضرات توجہ حاضر کی تو دیکھنا کتنے طریقے سے ہوتا ہے ساؤنڈ دو بھائیاں کم کرتے جا رہے ہیں دیکھنا کتنے طریقے سے ہوتا بھائی ارے بولو دیکھنا دے دو طریقے سے ایک ہے کسی کے کہنے کی بنیاد پر دیکھنا اور ایک ہے کہ کوئی کہے نہیں خود بخود آپ کی نظریں جم جائیں اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو توجہ حاضر کرو رات کا سناٹا ختم ہوتا ہے نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے مسجد کا معزن چابی لے کر مسجد کا گیٹ کھولتا ہے فجر کی ازان دینے کی تیاری کرتا ہے جیسے گیٹ کھلا سویچ آن کیا سہن کی بتی جلی نظر پڑی مسجد کے گیٹ پر تین ہاتھ کا لمبا جوتا رکھا ہے معزن حواظ باختہ ہو گیا آج کے دور میں کسی بھی انسان کا پاؤں اتنا لمبا نہیں لیکن یہ لمبا جوتا آیا کہاں سے یہ معلوم ہوتا کسی انسان کا نہیں ہے رات کے اندھیرے میں کوئی جن اللہ کا محبوب ہوگا متقید پریزگار ہوگا وہ جن آیا ہوگا مسجد نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھ کے بیگر جوتا لیے واپس ہو گیا ہوگا اسی کا یہ جوتا ہوگا اگر واقعی متقید جن کا جوتا ہے تو میرے لیے تبرک ہے نمازی جن کا جوتا ہے تو میرے لیے تبرک ہے سجدہ ریز رہنے والے جن کا جوتا ہے تو میرے لیے تبرک ہے اٹھایا تھا جوتے کو اور اٹھا کر کے اس نے اپنے رمال سے صاف کیا تھا اور جوتے کو ایک دوسرے سے لگا کر کے مسجد کے کنارے رکھ دیا ازان فجر پکاری نماز پڑھنے لوگ آئے فارغ ہو کر کے جب گھر جانے لگے تو معزین نے روکا ٹھہرو روز آتے ہو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو خالی خالی جاتے ہو مگر آج خالی نہیں جانا ہے آؤ تمہیں میں تبرک کی زیارت کرواتا ہوں لوگ کھڑے ہو گئے تین ہاتھ کا لمبا جوتا نکالا اور نکال کر کے کہا کہ یہ ایک محبوب جن کا جوتا ہے ایک مقبول جن کا جوتا ہے ایک نمازی جن کا جوتا ہے ایک پریزگار جن کا جوتا ہے ایک سجدہ کرنے والے جن کا جوتا ہے اس کو آنکھوں میں بساؤ ہوتوں پہ لگاؤ سر کا تاج بناو لوگ کھڑے ہو گئے امام نے کہا پہلے مجھے دے دو امام صاحب نے لے کے سر پہ رکھا لبوں سے لگایا آنکھوں میں بسایا امام صاحب کو مقتدیوں نہ دیکھا ایک لائن سے کھڑے ہو گئی مقتدی مقتدی چومتے رہے عورتیں جو اپنے گھر میں مردوں کا انتظار کر رہی تھی آج دیر ہو گئی عورتیں گھر سے نکل کے چلی آئیں یہ مرد کو ہو گیا گیا مسجد سے آتے کیوں نہیں عورتیں دروازے پر آ گئی مسجد کے عورتوں نے کہا کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ مسجد میں ایک اللہ کا جن اللہ کا بندہ جن آیا تھا نماز پڑھنے اس کا تبرک ہے عورتوں نے کہا کہ تبرک مردوں سب تمہارے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے ہمیں بھی دے دو عورتوں نے دیکھا مردوں کو تو عورتوں نے چوما ابھی چومنے کی خبر بہار بازار پھیلی تھی چیتنے لوگ چائے پی رہے تھے سب چائے کے بھان کو پھیت کر مسجد کی طرف دوڑے بے نمازی تھے نمازیوں کو چمتا ہوا دیکھا بے نمازیوں نے چوما ابھی بستی کے لوگ چوم رہے تھے کہ دوسری بستی میں خبر پھیل گئی دوسری بستی کے لوگ گاڑی ریزر کر کے پہنچ گئے ارے گاؤں والوں یہ تبرک سب تمہارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے بھی ہے دن بھر اس بستی کے لوگ آ رہے ہیں اس بستی کے لوگ آ رہے ہیں اس بستی کے لوگ آ رہے ہیں چومتے جا رہے ہیں چومتے چومتے شام کا وقت ہوتا ہے بادشاہ سلامت کو خبر ملتی ہے بادشاہ سلامت اپنے وزیروں کی ٹیم لے کر کے آتا ہے مسجد اور اس چوتے کو اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھتا ہے آنکھوں میں بساتا ہے لبوں سے چومتا ہے اور گاؤں والوں سے کہتا گاؤں والوں یہ تبرک ہے ہمارے اور تمہارے لیے لیکن کسی کے گھر میں یہ تبرک رہے گا ہو سکتا چوری ہو جائے تم سب مل کے اجازت دو میں اپنے حویلی کی زینت بنا لوں گاؤں والوں نے اجازت دے دیا اب تبرک کو لے کر کے جوتے کو لے کر کے بادشاہ اپنے سر پہ آگے آگے ہے پورے گاؤں والے پیچھے پیچھے ہیں بادشاہ کی حویلی کے اندر پہنچا کر کے سب ریٹین ہو گئے تھے اب بادشاہ سلامت اپنے ایک محتمد وزیر کو بلایا تھا لائک وزیر کو بلایا تھا فائق وزیر کو بلایا تھا چالاک وزیر کو بلایا تھا اب بلا کر کے سینہ ٹھوکا کہا دیکھو تبرک تو سب کے لیے ہے مگر میں قسمت کا کتنا بڑا دھنی ہوں کہ میں نے تبرک کی زیارت بھی کیا میں نے چوما بھی چوما سارے لوگ بھی میں بھی چوما لیکن میں اپنی حویلی کی زینت بنایا یہ میری قسمت کا حصہ ہے کیا رہے میری قسمت وہا رہے میری قسمت یہ تبرک میری حویلی کے لیے ہے بادشاہ بھی بول رہا تھا وزیر مسکر آ رہا تھا وزیر کی مسکرہت میں کوئی بات تھی بادشاہ تار گیا کہا ضرور دال میں کچھ کالا ہے بولو اگر تم ہستے کیوں ہو بادشاہ کے سوال پر وزیر نے جواب دیا کیا جواب دیا تا سنو کہا تا بادشاہ سلامت جس کو آپ تبرک سمجھ رہے ہیں وہ تبرک نہیں ہے تب کیا ہے کان کھڑے ہو گئے کہا سنئے یاد رکھیے آپ نے ایک دن مجھ سے سوال کیا تھا کوئی چیز فیمس کب ہوتی ہے کوئی چیز مشہور کب ہوتی ہے کوئی چیز عوام میں کب چھا جاتی ہے کسی چیز سے سارے لوگ کب محبت کرتے ہیں تو میں نے جواب دیا تھا دیکھا دیکھی کی بنیاد پر مگر میری بات کو آپ نے اس دن رت کر دیا تھا میں پریکٹیکل میں جواب دینے کے لیے اسی دن موچی کے پاس گیا تھا اور جا کر کے تین ہاتھ کا لمبا جوتا آرڈر دے کے میں نے بنوایا تھا اور پوری رات انہیرے میں گاؤں والے سو رہے تھے اور میں نے ہلا کے مسجد کے دروازے پر رکھا تھا معزن کی پہلی نظر پڑی تھی معزن کو چمتا ہوا امام نے دیکھا امام کو چمتا ہوا نمازیوں نے دیکھا بے نمازیوں نے نمازیوں کو چمتا ہوا دیکھا عورتوں نے مردوں کو چمتا ہوا دیکھا اس گاؤں کے لوگوں نے اس گاؤں والوں کو چمتا ہوا دیکھا پورے دن میں اتنے لوگوں نے دیکھا دیکھی کی بنیاد پر اتنا چوم لیا کہ وہ جوتا تبرک بن گیا ہے تبرک بن گیا ہے حقیقت میں وہ تبرک نہیں ہے دیکھا دیکھی کی بنیاد پر وہ جوتا فیمس ہو گیا وہ جوتا مشہور ہو گیا ٹھہر جاؤ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں دیکھو دیکھا دیکھی کی بنیاد پر جوتا فیمس ہوا جوتا مشہور ہوا مگر آؤ آج سے چودہ سو سال پہلے مکہ کی سنیری وادی میں آمینہ کے بطن سے آنے والا کونین کا تاجدار آیا رب کا محبوب آیا نبیوں کا امام آیا رسولوں کا سلطان آیا وہ مصطفیٰ جب پیدا ہو رہے تھے تو ستار آسمانی دنیا سے آ کر کے نبی کے لبوں کا بوسہ لے رہے تھے چاند آسمانی دنیا سے اتر کر نبی کا کھیلونا بنتا نظر آ رہا تھا مصطفیٰ کو گود میں لے کر دادا عبد المطلیب جب خان کعبہ کے پاس لے گئے تھے تم خان کعبہ نبی کی طرف چھک کر سلام محبت پیش کرتا نظر آ رہا تھا وہی وہ پیارے نبی ہے جن کو حلیمہ نے گود میں لیا اور لے کر کے توافِ کعبہ کیا تو حجرِ اسود اپنی جگہ سے نکل کر لبِ مصطفیٰ کا بوسہ لیتا نظر آ رہا تھا وہی حلیمہ ہے جب لے کر کے اپنے گھر کی طرف اپنے گاؤں کی طرف چلی ہے تو راستے میں جس درف کے نیچے سے گزر ہو رہا تھا اس درف کی ٹہنیا جھک جھک کر کے نبیِ کون و مقا کے قدم کا بوسہ لیتی نظر آ رہی تھی اور وہی حلیمہ ہے جب اپنے گھر لے کے پہنچا تھی ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت میں دیکھا کہ بھائی عبداللہ اور بہن شیمہ دونوں بکریوں کو لے کے جاتے ہیں چرانے کے لیے عرض کیا تھا امہ حلیمہ میں بھی جاؤں گا چرانے اجازت مل گئی اور ادھر سے مصطفیٰ جب جانوروں کو لے کے پہنچے تھے ادھر سے جنگل کے جانور جنگل سے باہر نکلے ہاتھی اپنے کغار سے نکلا شیر اپنے گھر سے نکلا بھالو اپنے گھر سے نکلا گیدر اپنے گھر سے نکلا سارے جانور جنگل سے نکل گئے میرا رسول کھڑا ہے اور چاروں طرف سے جنگلی جانور نبی کا دیدار کر رہے ہیں میں نے پوچھا ہاتھیوں بولو تمہیں کس نے کاکن کو دیکھنا چاہیے بھالو بول کس نے کاکن کو دیکھنا چاہیے اے گیدر بول کس نے کاکن کو دیکھنا چاہیے اے چاند بول کس نے کہا ان کو دیکھنے کے لیے اے ستاروں بولو کس نے کہا ان کو دیکھنے کے لیے اے حجرِ اسود بول کس نے کہا کہ ان کے لب کو چومنا چاہیے اے خانِ کعبہ بول کس نے کہا کہ ان کو جھک کر سلام کرنا چاہیے تو سب کا ایک ہی جواب تھا برکاتی بول کیوں نہیں دیتا جو دنیا تار ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھی کی بنیاد پر شیمس ہوتا ہے اور یہ تو نبیوں کے امام ہیں رسولوں کے سلطان ہیں کونہ ان کے تاجدار ہیں رب کے محبوب ہیں خداوند قدوس نے ان کے صدقے میں پوری دنیا کو پیدا نعرِ تکبیر نعرِ نسالت مذہبِ اسلام مسلکِ عالی حضرت علمہ شخواد حسین برکاتی اسی لئے عالی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رزا خان نے نبی کی شان میں قلم اٹھا کے لکھا سب سے اولا و عالی ہمارا نبی سب سے بالا و عالی ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا اور بولو بھائی پیار سے اس اچھے سے اچھا بولو اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی میرے نبی تمام نبیوں کے امام ہیں رسولوں کے سلطان ہیں ان کے لئے کسی کو بولنا نہیں پڑے گا کہ یہ مشہور ہے کسی کو بولنا نہیں پڑے گا یہ معروف ہے کسی کو بولنا نہیں پڑے گا کہ ان کے قدم کو چومنا چاہیے اس لیے کہ دنیا دار جب فیمس ہوتا ہے تو دیکھا دیکھی کی بنیاد پر فیمس ہوتا ہے اور جب کوئی اللہ والا مشہور ہوتا ہے تو اپنی حقانیت کی بنیاد پر مشہور ہوتا ہے